اگر بتا دیں گے تو نہیں مانو گے نا یہ صحیح ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کے بدل میں ہردوئی جلہ جانتے ہیں ہردوئی ہردوئی جلہ کے راجہ تھے ہڑڑا قصب ہردوئی جلہ کے راجہ تھے ہڑڑا قصب وہ کون برادری کے تھے وہ انسوچی جاتی کے تھے ہمارے آپ کے برادری کے تھے انسوچی جاتی کے تھے ہڑڑا قصب اور وہ راجہ ہوا کرتے تھے ان کے راج میں گریب کمجور گریب ہوتھائی نہیں سبھی لوگ برادری میں رہا کرتے تھے اور کچھ سراغتی یہی پرہمڈ سماج کے لوگ ان کے راج میں پنپنے نہیں پاتے تھے وہ ہلنے نہیں پاتے تھے ان کو لگا کہ ساجس کے تحت ہڑڑا قصب کو کیسے پراثت کیا جائے لیکن وہ راجہ تھا ہڑڑا قصب راجہ تھے ہمارے آپ کی برادری کے تھے ان کو پراثت کرنے کے لیے برادری نے بہت بڑی چھل کری اور چھل کے ساتھ کیا کیا کہ ہڑڑا قصب پہیکہ ہی لڑکا تھا پہلار اور پہلار کو انہوں نے پھوڑ لیا برہمڑوں نے پھوڑ لیا اپنے چھوٹ بچوں کے ساتھ بچوں کو سکھلا دیا کہ جاؤ اور اس کو اپنے ساتھ بھی گھوماتے رہو تہلاتے رہو اسکول میں اس کو پڑھنے نہ دینا اور اس کے بعد اس کو پڑیا پکار کھلانا سرو کر دیا پھر اس کو سراب پلانا سرو کر دیا وہ لوگ پرنڈت لوگ اپنے لڑکوں کے ساتھ میں اس کو سراب پلانا سکھلا دیا اور جب وہ سراب پینے لگا تو اتنا سراب پینے لگا اتنا سراب پینے لگا کہ ان کے ماں باپ پریشان ہو گئے تنگ ہو گئے ہڑا قصب ایک ہی لڑکا تھا پہلار اور اتنا دروحہ ہو گیا کہ ہڑا قصب ان کے ماں باپ دونوں پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کر کہے کہ کیا کیا جائے تب انہوں نے ایک سوچا اور یہ پنڈت لوگ لڑکے چڑھاتے تھے جاؤ ان کے بیٹیا کو چھوڑ دو ان کے بیٹیا کو چھڑ دو ان کے جت نٹ لو ان کے اوپر حملہ کرو یہ چڑھاتے تھے وہ دارو کے نسے میں کسی کے اوپر حملہ کر دیتا تھا تو جب حملہ کرتا تھا تو ان کے پریوار کے لوگ ماں باپ جاتے تھے ہڑا قصب سے شکایت کرنے کے لیے کہ آپ کا بیٹا راجہ صاحب ہمارے پریوار کے اوپر حملہ کر رہا ہے لگاتار دارو پکر کے گالی کو تعلی دیتا ہے جھگڑا کرتا ہے لڑائی کرتا ہے ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں کسی طرح کے سے اپنی لڑکے کو کنٹرول کرو تب راجہ صاحب نے تب ہڑا قصب نے تائے کیا بہت سمجھانے کی کوشش کی اور جب ان کی بات کو نہیں مانا ہڑا قصب کی بات کو جب نہیں مانا ان کا بیٹا تو ہڑا قصب غصہ ہو کر کے کہا کہ میں راجہ ہوں اور میری پاک کو اگر ہی بیٹا نہیں مان رہا ہے تو انہوں نے اپنے راج سے اس کو باہر کر دیا اور لیلاؤنس کرا دیا کہ اب اس لڑکے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب اس بات کو لڑکا باہر رہنے لگا جب چھوڑ دیئے تو یہ برہمہ لوگ پھر اس کو اور پلانا کھلانا شروع کر دیا اب تو پھر ہی ہو گیا اور خوب پلانا کھلانا شروع کر دیا اور جب خوب پلانا کھلانا کر کے اس کو اور زیادہ پاگل کر دیئے تو ہنڈا وہ باہر ہی رہتا تھا اور اسی سمیں ہنڈا کسیب کی بہن ہولی کا نام تھا ہولی کا ہنڈا کسیب کی بہن کا نام تھا ہولی کا ہولی کا کی سادھی ہونے والے سادھی تیہ ہو گئی ہولی کا کی سادھی ہنڈا کسیب نے اپنی بہن کی سادھی تیہ کر دیا سادھی کا دن رکھا گیا یہ ہوا کہ کل برات آئے گی تو برات آنے کے پہلے ہولی کا نے اپنے بھاوی سے کہا ہنڈا کسیب کی پتنی کو کہ بھاوی ہمارے ایک کے بھتیجہ ہے اور چھوٹے سے ہم اس کو بہت پیار کرتے تھے اور کل ہماری سادھی ہوگی بھاوی ہم چلے جائیں گے اور دنیا کے لوگ ہماری سادھی میں کھائیں گے دنیا کے پکوان بند رہا ہے لوگ کھائیں گے ہمارا بھتیجہ بھی نہ کھائے رہے گا تو بھاوی ایسا کرو کہ کھانا بنا کر کے اور باندھو بھائیہ کے چپے ہم جائب اپنے بھتیجے پہلاتو کھانا جہاں ہوگا وہاں پوچھ کر کے دے آئیں گے تو ماں کا بھی ممتہ اور بھوا واسطوں میں پیار کرتی ہے بھتیجے کو پیار ہوتا ہی ہے تو ماں کی ممتہ ماں نے کہا صحیح ہے لے جاؤ ماں نے کھانا بنایا اور ہرڑا کسیب کی پتنے نے کھانا بنا کر کے اور ہولکا کو دیا اور ہولکا بڑی پیار سے گئی ہرڑا کسیب کی چوری 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 سے گئی اور کھانا دینے کے لیے جب کھانا دینے کے لیے گئی تو وہاں پوچھنے لگی کسی کوئی ملتا تھا پوچھتے تھی کہ پہلات کو کہیں دیکھا ہے کہیں پہلات کو دیکھا ہے تو وہی بھراہ وڑ پھر آگے مل گئے انہوں نے کہا ہاں ہاں دیکھا ہے وہ گاؤ میں ہے وہاں آگے چنجاوی روڈ راستہ وہاں گاؤ میں پڑا ہوا ہے دارو پکر کے پڑا ہوا ہے تو ان کی بہن ہولکا وہ بھائی کے پاس پھر جاتی ہے اور جب وہاں جاتی ہے تو پتہ چلا کہ وہاں نہیں ہے تو پھر وہاں برہمہ لوگ کہتے ہیں یہاں نہیں وہ کھیتے میں پڑا ہے وہ کھیتے میں پڑا ہے تو وہ کھیتے میں چلی جاتے ہیں جب ہولکا وہاں جاتی ہے تو وہاں گھیر کر کے برہم لوگوں نے ان کی اجت لوٹ لیا ان کی اجت لوٹ لیا جب اجت لوٹ لیا ان کی اور وہ خون سے لطپت تھی تو ان لوگوں نے پھر سوچا کہ اجت بھی لوٹا خون سے لطپت ہے ایسی سطح میں جب راجہ کو پتت رہے گا تو راجہ تو ہم کو مروا دے گا تو اس نے کہا کہا رات بھار اس کے ساتھ اجت کے ساتھ کھلوار ہوا اور صبح بھول میں چار بجے بھول میں چار بجے گاؤں کے کنارے کھیت میں اس کو لکڑی کندہ لا کر کے اس کو پھوک دیا ہلکہ کو پھوک دیا ہلکہ جل کے راکھ ہو گئی مر گئی اور صبح جب ہوا تو ہلکہ کہ بھرات آنی تھی اور ہلکہ گھر میں ہے نہیں ہلکہ کسپ راجہ کی پتنی بھی پریسان ہوئی کہیں کہ ارے رات کے گئی تھی کھانا دینے کافی دیر پہلے دیرہی میں گئی تھی رات پر بیٹ گیا ابھی تک نہیں آئی بھرات آنے والی ہے ہلکہ کسپ سے بتاتی ہے اپنے پتی کو ہلکہ گئی تھی کھانا دینے اپنے بھتیجے کو پہلات کو پتہ نہیں کہا رہ گئی تو وہ کہتے ہیں کہاں ہے انہیں کہاں کچھ پتہ نہیں چلنا ہے تب راجہ صاحب نے اپنے خوبیہ ایجنسی کو بھیجا اور خوبیہ ایجنسی کو بھیجا پتہ کرنے کے لیے تو بہت ڈھوڑے نہیں پائے وہ تو جل کے راکھ ہو گئی تو جو سراغتی لوگ تھے کچھ لوگ جو گاؤں کے لوگ تھے جو دیکھا تھا چپے چپے سے کھیل جو پہلات کے ساتھ ہوتا تھا تو راجہ نے راجہ کے خوبیہ سے ان لوگوں نے بتایا اور جب بتایا تو ان لوگوں کو پکڑا گیا ان لوگوں کو پکڑ لیے جن لوگوں نے مارا تھا ہولکا کو ایجت کو لوٹا تھا مارا تھا ان لوگوں کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس نے پوچھا کیسے گھٹنا کیا ہوئی تو ان لوگوں نے بتایا کہ ایسے ایسے پہلا کو کھانا دینے گئی تھی اور ہم بھگا کے لے گئے ان کے ساتھ ایجت کے ساتھ کھلوار کیا اور پھلا کھیت میں گاؤں کی کنارے اس کو بنے کندہ لکڑی سے پھوک دیا تو راجہ کو آکروس آیا اور راجہ کو جب آکروس آیا تو راجہ نے ان پانچوں لوگوں کو اپنی تلوار کی نوک سے نوک سے تلوار کی نوک سے اس کو چیر دیا مات پر چیر دیا اور چیر کر کے گدھا پہ بیٹھا کر کے موپے کالی پوتھ کر کے اور گاؤں میں پورا گاؤں بھو آیا اور سارے لوگ کہے عبیر ہے سالہ عبیر مطلب اس میں بیرتا نہیں ایک قائر ہے یہ دھوکہ سے ہماری بہن بیٹی کو مار ڈالا اس نے حجت کو لوٹ لیا اس کو دھوکے سے مار دیا تب سے عبیر لوگ لگاتے ہیں ماتھے میں عبیر عبیر کے مطلب کیا عبیر مطلب یہ بیرتا نہیں ہے یہ دھوکے سے پیچھے سے دھوکہ کیا دھوکے سے مار دیا تب سے لوگ اس کو عبیر لگاتے ہیں تب اس کا نام پڑا لوگوں نے کیچر سے مٹی سے جدھر وہ جاتا تھا لڑکے خوب مارتے تھے کیچر پھیکتے تھے اس کے بعد ادھر تھیڑا کسک کی پتنی اور ان کی ماں ان کی بہن گاؤں کے پڑوسی صوبہ بھول جب پتا چلتا ہے تو مہلائیں سب جاتی ہیں دھور کا بوتارے کھتی ہولیتا ہوئی کا ماتا بہنی ہمار ہولی کھیلنائی ہو مہلائیں گاتی ہیں نا بجھاتی ہیں پانی لے کر کے اور گاتی ہیں کہ ہولی ماتا بہنی ہمار ہم ہولی کھیلنائی ہو نہیں وہ گاتی نہیں وہ روتی ہیں وہ راکھی کو ٹوٹی ہیں ڈھوڑتی ہیں کہ کہاں اس میں ہڈی بچی ہے کی نہیں اور کہاں کر کے روتی ہولی بہنی تو کہاں چلیے کہاں آئیگیو دھوکے سے تو کو مار دیے اور مرنے کے بعد سماج کی لوگ بھی اکٹھا ہوتے ہیں اور اکٹھا ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے سماج کے ساتھ اکتا تیچار سماج کو اکٹھا کر کے اور سماج کو سہی راستے پر وہ کہتے ہیں یہ اور تیچار کرنے والے ہیں اس کا ہمیں بیروت کرنا ہے اور انہوں نے بیروت کرنے کے لیے سماج کے لوگ اکٹھا ہر محلے میں ہر گاؤں میں اکٹھا ہو کر کے اس کا بیروت کرتے ہیں اور بیروت کرنے کے بعد انہیں برحمت بازی بیوتھا کے لوگوں نے ہولی کافز تیوہار بنا دیا اور تیوہار بنا کر کے ہمارے لوگ پڑھے س youngsters سے ہولی کھیلتے ہیں ہمارے لوگ گوجیہ کھاتے ہماری ماں بہن کی ہتیا ہو ہماری ماں بہن کی جت نوٹی گئی ہو ہمارے بہن کے ساتھ سوشڑ ہوا ہو اور ادھر لوگ خوشے میں گوجیا رنگ کھیلتے تیوہار مناتے ہیں تمہاری ہار تیوہار کے مطلب تمہاری ہار یہ تیوہار ہمارے لیے نہیں ہے اس لئے بھائیو بہنوں ہم کو یہ ہولی کا تیوہار نہیں مانانا چاہیے لیکن ہماری لوگ مانیں گے نہیں ہم کتنا بھی پراثر کریں گے ہماری بات کو مانیں گے نہیں میں آپ لوگوں جس لئے کہتی ہو اپنے اتحاس چھانو اپنا اتحاس پڑھو اتحاس تو بہت ہے جتنے تیوہار بنائے گئے ہیں یہ تیوہار ہمارے مہاپروسوں کی ہتیا ہوئی ہے ہمارے مہاپروسوں نے جن لوگوں نے سنکرکے کیا صندگرو ربیداز کی ہتیا ہوئی ہے کی نہیں ہتیا ہوئی ہے صندگرو ربیداز کی ہتیا ہوئی ہے لوگوں کو پتہ نہیں آئے آپ ان کے خاندان کے ہو ان کے پریوار کے ہو برادری کے ہو ناج ہے نہیں جانتے ہو سندھ گرون عویداز سندھ گرون عویداز کی کرتے ہو سندھ گرون عویداز اپنے سماعت کو جھگانے کا کام کر رہے تھے اور اس سمیں دھوکے سے سنگھ ہوا اس سنگھ میں سندھ گرون عویداز جیت گئے جیت کر کے واپس لوٹ کے آ رہے تھے راستے میں بھائر میں یہی بے وقت تھا پر حمربادی بیوستہ کی لوگوں نے سنت گروہ رویدانس کی ہتیا کر دیا اور ہتیا کر کے گاؤں کے کنارے پھیک دیا اور پھیکنے کے بعد جب پتہ چلا گاؤں کی صوبہ ہوا پتہ چلا تو ہوا کی رویدانس گروہ کی ہتیا ہو گئی کس نے کیا تو پھلا لوگوں نے کیا ان کا بھی اپمانت ہوا اور اس کے بعد وہی لوگوں نے تیوہار بنا دیا کہوں تیوہار ڈھٹھاون کے تیوہار اس سر آوے دلی در جائے جو بھول میں ہماری ماں بہنیں گنہ سے اور لہرہ کے ڈنڈا سے جو روز صوبہ بجاتی ہے نابھور میں وہ سوسی سمیں یہ اسی سمیں ہوا تھا لوگ دس سہرہ مناتے ہیں دس سہرہ دس کو ہرایا اور دس راجاؤں کو ہرایا دس لوگوں کو مار ڈالے تھے اور دس کو مار کر کے راجہ بن گیا اس کو لوگ دس سہرہ مناتے ہیں کہ پتہ تر بھولنگو بھائیو آپ نے اتحاس کو جانو اپنے ادھیکار کی لڑائی لڑو ہمارے مہاپروش بابا صاحب ہیں بابا صاحب ڈاکٹر بھمرا وامبیٹ کر جی نہ ہوتے تو کوری چمار پاسی سانسر بھدھائک ہوتے ہیں کئی ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں یہ کوری چمار پاسی خاتی دھوبی اہیر سونال لہار کہان نسات کاندو کلوار جو نوکری کر رہے ہیں جو مسلمان جو نوکری کر رہے ہیں کی کئے بدولت کر رہے ہیں یہ کس کے بدولت کر رہے ہیں یہ ہمارے آپ کی بدولت نہیں ہے بابا صاحب ڈاکٹر بھمرا وامبیٹ کر جی کے بدولت کر رہے ہیں آج کوری چمار پاسی خاتی کو مسلمان سے لڑائے جا رہے ہیں